بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نکال دیں گے اور ہم اسے پیس لیں گے باریک پیس لیں گے سیل پٹا ہے تو اس میں بہت آسانی سے پیس جاتی ہے برنا بھی ہم جیسے جکنی بناتے ہیں اس طرح سے بھی ہم گینڈر میں اس کو تیار کر لیں گے پیس لیں گے چھنی کے زیگے تمام پانی نکال دیا ہے اور آپ کے سامنے دال بلکل فریش ساکھ سکھری دھولیوی دیار اب اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسنا ہے وقفے کے ساتھ اور تھوڑا پانی بھی شامل کریں گے تھوڑا سا اور تھوڑا تھوڑا چلائیں گے بٹن آن کریں گے لکتار ہم نے نہیں پیستے رہنا وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کرنا ہے یہاں دیکھئے ہم نے اسی طرح یہ پیس کے تیار کر رہی ہے ابھی اور باقی پڑی ہے اس کو بھی ہم کرتی ہیں تھوڑا سا پانی شامل کر رہا ہے اور پھر اتیاد کے ساتھ اور جمت سے ملس کر کے ہم نے رینڈ کیا ہے وقفے وقفے کے ساتھ لکتار ایک ہی بار میں بارک نہیں کرنی تھوڑا تھوڑی دیر چلائی ہے چیک کر لیا پھر چلالی اس طرح کر کے ہم نے تھوڑی تھوڑی کری ہے لکتار کام کرنے سے خراب بھی ہو سکتی ہے گرم ہو جاتی ہے مشین تو مشین ہی ہے نا تو وہ خراب بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اتیاد کی ضرورت ہے بس اسی طرح کام کمل ہو جائے گا اور ہم اسے چھوڑ دیں گے ریس دیں گے اسے دوران میں ہم نے دوسرا کام کر لیتی ہیں ہم نے جو مسالہ تیار کرنا ہے ہمیں لسن چاہیے ادرک پی سوا چاہیے یہ تمام مسالے ہیں خوشک نمک مرچ ہلدی دھنیا ہو گیا کسی بھی کالی مرچ بھی ہو گئی پجوین کلگنجی بھی ہو گئی زیرہ ہم نے بھون لیا اور اس کو پیس لیا اس کی کشکوز کی مہک بہت تیز ہو جاتی ہے تو اس لئے پہلے بھون لو تو زیادہ اچھا ہے ادرک بھی پیس کے شامل کر لیا ہم نے کونڈی میں کوٹ لیا تھا لسن ادرک ابھی ہم تمام چیزیں کٹھی کر کے جو دال پیس کے رکھی ہے اس میں شامل کرنے والی ہیں سکھی میتھی بھی شامل کریں گے خوشک میتھی خوشکو کے لئے اور دھنیاں مرچ بھی شامل ہو جائے گا بہت ہی مزہدار پر کونڈے تیار ہونے والی ہیں ہر چیز اس میں شامل ہو جائے گی چاٹ مسالہ بھی شامل ہو رہا ہے کر مسالہ پیسا ہوا بھی ایک ایک سپون ہم نے ڈال دیا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں چلی گئی ہیں خوشک دھنیاں پیسا ہوا ہے تمام چیزیں اب ہم مکس کر لیں گے اور آئل گرم ہو رہا ہے ہم پکوڑے بنائیں گے پکوڑے اتنے مزہدار ہوتی ہیں کہ فرائی کر کے نکالو تو ویسے ہی کھانے چکنے چکنے میں ہی مزہ آ جاتا ہے اور شوق سے کھائی جاتی ہیں اور ہم ان کا سالن تیار کرتے ہیں ابھی یہ گولڈن ہو رہی ہیں ہلکی آنچ میں تیز آنچ میں کریں گے تو خورن سے سرخ بھی ہو جائیں گے جل بھی جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہ اتیاد ضروری ہے کہ ہلکی آنچ میں آستہ آستہ کام ہو تو اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گے اور ہم اسی وقت کھا کے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں بہت مزہدار چیز ہے کوئی نقصان دے نہیں ہے ساری صاف ستری ہم نے خود بنائی ہے بزار سے لیتی ہیں تو وہ حسانی صحت کے لیے بہت اچھی بات ہے بہت پسند آئے گی آپ کو بچے بڑی شوق سے کھائیں گے ایک بار بنائیں گے تو وہ دوبارہ کھانے کے لیے بھی فرمائش کریں گے یہ دیکھیں سب تیار ہو گئے ہم ایک بول میں رکھ رہے ہیں اگر فوری طور پر سارن نہیں بنانا کوئی اور مسروفیت تو ہے تو بنا کے ہم رکھ سکتے ہیں انہیں ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر ہم اس کا سارن بنا سکتے ہیں اس کے سارن کو بنانے کے لیے بھی ہمیں مسالہ بنانا ہے مکمل کام ختم ہو گیا آپ کے سامنے مکمل سب بنا چکے ہیں ڈال کی مدد ڈیڑھ کلاس لی ہے اور اس سے یہ ایک بول بھار گیا پکونوں کا کچھ کھائے بھی گئے ہیں شوقین نے کھائے گئے ہیں جو شوق سے کھا رہے ہیں ان کے مرضی دیکھیں پھر چکتے تکتے میں اتنے ہوئے یہاں پر ہم نے پسا ہوا ادھرک رکھ لیا ہے اور یہ تمام مسالہ ہیں جو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ تم پیس لیا جائے گا کشک مسالہ اگر مسالہ ڈالے گا کشک مسالہ بھی سارا ڈالے گا اس میں بھی مسالہ بھولیں گے تو تھوڑی سی کشک میں شامل کر لیں گے ثابت کے مسالہ سارا ڈال گیا ہے زیرا ہم پہلے ڈال دیں گے اجوائن اور کبنچی کا شامل ڈالیں گے پیسا و گرم مسالہ بھی تھوڑا سا شامل کر لیں گے اب یہ آپ کے سامنے مسالہ تیار ہونے والا ہے آئل گرم ہو گیا ہے ہم زیرا ڈال دیتی ہیں اور کچھ ہی دیکھ بات اس میں پیاس بھی شامل ہو جائے گا آئل گرم میں زیادہ ڈالا ہے کہ پیس میں اچھا لگتا ہے اور اس کی تیاری میں آئل کا اتنا پتہ ہی نہیں جالتا اس لئے زیر تھوڑا عام سالن سے زیادہ آئل ڈالتا ہے یہاں مسالہ شامل ہو گیا خشک مسالہ بھی ابھی ڈال دیتی ہیں تھوڑا پانی بھی ڈال دیں گے اور ہلکی آچ میں پکتا رہے گا جب یہ بھون جائے گا آئل بھی آ جائے گا خشک آنے لگے گی تھوڑا پکوڑے شامل کر دیں گے جو ہم نے ابھی بنا کے رکھئے مسالہ بھی ہلکی آچ میں بھون گیا ہے پکتا رہا ہے اور سے بھون لیا ہے کیونکہ ہلکی آچ میں کام اچھا ہوتا ہے کام کرنا ہو تو وہ مزائکہ نہیں ہوگا وہ مزہ نہیں ہوگا اب اچھے طریقے سے بھون گیا ہے تو ہم نے پانی شامل کر دیا ہم نے اس میں شوربہ کرنا ہے تو بھما لیں گے اچھے طریقے سے شوربہ کا اندازہ کریں گے پندرہ بیس منٹ یہ پکے گا بیس منٹ تو سالم دیار ہوگا ہلکی آچ میں پکتا رہے گا پیس پتہ بھی شامل ہو چکا ہر ایمچ بھی آگئے ثابت کالی مرچ گول مرچ ڈالیا ہے کسی میں بھی ڈال دیئے تو بہت مزہدار چیز دیار ہونے والی ہے اس میں جوش آگیا ہے یہ ہلکی ہلکی آچ میں پک رہا ہے بیس منٹ پندرہ بیس منٹ تک آرام سے پکے گا اس میں آئل آنے لگ جائے گا تیار ہونے لگے گا ہم نے چک بھی لیا ہے کہ نمک ٹھیک ہے تھوڑا کم ہو تو اور ڈال سکتا ہے کیونکہ دونہ طرف ہم نے سارے مسائلیں ڈالیا ہے ادھر بھی ہم نے نمک مجھ ہر چیز ڈالیا ہے ادھر بھی تو ہم نے کم لگا تو ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا ابھی یہ آئل آ جائے گا تیار ہوگا تو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہارا دھنیا ڈال دیا ہے ابھی بھی پک رہا ہے اور ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو پسوہ گرمسالہ بھی ڈال جائے گا اور سارے سالن میں ہم نے ڈال دینا ہے ایک تیس سپون بھائر کی اور اس سے پسند ہے وہ شامل کر لیتا ہے بہت ہی مزہدار چیز بنی ہے گرمسالے کا ٹیسٹ تو بہت ہی مزے کا اوپر سے بھی ڈال دیا اور پکتے میں بھی شامل ہو گیا تو بہت مزہدار سالنگ چٹ پٹا میت ہے آپ کو اچھا لگے گا بچے بڑی شوق سے کھائیں گے ایک بار بنائیں دوبارہ بنانے کی فرمائش ہوگی پھر اسی کے ساتھ اجازت آئیں گا پھر اچھی رسمی لے کے آئیں گے اپنا خیال دکھیں کہ اللہ حافظ